اسلام علیکم جیتو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹر دو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیک کریں گے کہ جو یہ جوسر مشین ہوتی ہے اس کے بٹن کس طرح سے ریپیئر کیے جاتے ہیں تو اس سے بلے اگر آپ روکنے میرا جنرلیسٹ سسکرائب گئے کہ الیکٹرونکس کو تو پلیز ہارو میرا جنرلیسٹ الیکٹرونکس کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو اب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بٹنوں گیرئے ہیں وہ کس طرح سے ریپیئر کیا جاتے ہیں تو اس کے بٹن کو سسنا کو دیکھتوں ہیں جیتو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میں نے مشین کھولی ہوئی ہے تو اس مشین کو میں نکھول دیا تو اب میں اس کو کیا کرتا ہے کہ چالوں کر کے تو چیک کروائے دیتا ہوں کہ اس کے اندر فاڈکس چیز کریں یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کے بٹن کو لگاتا ہوں تو یہ اس کا دی Zoe، جانو جاتی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بدبوش ہو رہا ہے یہاں سے یہاں سے یہ جلا ہوئے تو میں نے اس کو کیا کرتا ہوں کہ اس کو نکال دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اس پٹی کو میں نے نکال دیا ہے پھر تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ پٹی جو ہے یہ ہماری پٹی خراب ہے تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور چیک کریں گے کہ اس کے جو یہ بڑن مگر ہیں وہ کس طرح سے ریپیر کیے جائیں گے تو برحالہ پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں کھولتا ہوں اور کھولنے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر کا جو مناظر وہ تکھاتا ہوں ٹھیکیلی اس کے اندر کے مناظر就ح میں دیکھển کی سکتا ہوں اس جو کوڑھ لیتا ہوں اس کو میں الگ الف بھال کر کے آپ کو چھہ سنت کا سارار و کوڑ لیتا ہوں اور اسها پر میں دیکھاتا ہم جز توسو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے سارے بھال لیا ہے صحیح ہے ت에서도 میں نے سکے بطن مگر ہیں اور حال چیز اس کی بنیاری قرم دیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے ریپیر کیا جاتا ہے تو برحالہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کے اندر مٹی بہت زیادہ زنگ ہے اس کے اندر تو ہمیں پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر زنگ بہت زیادہ ہے تو پہلے یہ پٹیاں جو ہماری صاف کرنے پڑی ہیں کیونکہ یہ ورک کرتی ہیں آگے پیچھے گھمتی ہیں تو انہوں کو صاف کرنا بہت ضرور ہوتا ہے اور اگر آپ کو میں یہ دو پٹیاں دکھاؤں تو اگر ہم اس کو ناف لگائیں تب ہی ہمارا جو فالٹ ہے وہ حال ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم لگانا چاہیں تو اس کو بھی ہم صاف کر کے لگا سکتے ہیں جیسے میں اب یہ آپ خود کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے صاف کرنا ہے کوئی بھی ایسی چیز لے لیں چاکو بلیڈ یا کوئی ایسی چیزوں جس سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو اس سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے تو برحال یہ اگر ہم ناف لگائیں تو ہمارا پھر بھی ہمارا جو پروبلم ہے وہ سورو ہو جائے گا تو برحال اگر میں آپ کو اس کے اندر کی جو پوسیشن دکھاؤں تو جو اصل میں فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ پوائنٹی جو ہیں وہ جلی گئے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ یہ جو پوائنٹیں ہیں انہوں کو سارے کو نکالوں گا بھر اور ایک ایک کر کے سارے کو صاف کروں گا صاف کرنے بعد میں اس کو لگاؤں گا تو مجھے اصل میں پہلے سے اس کو صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد ہم اس کو لگاتے ہیں جی تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کی پوائنٹیں صاف کی ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں ساری آپ کو پوائنٹیں دکھا دیتا ہوں میں نے کس طرح سے صاف کی ہیں اس کی پوائنٹیں یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ اس کی جو پوائنٹیں ہیں وہ بلکل اچھی طرح صاف ہو چکی ہیں یہ دیکھ لیں یہ بلکل یہ اچھی طرح سے صاف ہو چکی ہیں یہ پوائنٹیں دیکھتا ہوں دوسرا میں اٹھا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تینوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ تینوں ہوں میں ایک ایک دکھا دتا ہوں آپ کو پیلے بھی آپ کو دکھا دکھا دے بھی دوبارہ خیلی پیٹن کرتے ہیں جو چوتھاں ہ lotta ہے وہ اس کا جو سارو کو اوف کرنے کے لیے спیٹن کو اوپر کھیچنے کے لیے پیٹن کو اوپر کھچنے کے لیے ابومی ملزیگر فریادہ اور کم ملزیگر مکنزے پون بگا home سار تکرد ہوتا ہے وہ جوAmانو یہ سارے ہم نے پٹی وغیرہ صاف کر لیا ہے جتنی بھی اس کے اندر پٹیاں لگی ہوئی تھی یہ میں نے سارے نکال لی ہیں اور میں صاف کر کے دوبارہ میں اس کو لگاتا ہوں تو بڑاہل اگر آپ یہاں پر دیکھے تو میں نے دوبارہ اس کو فٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے تو اگر آپ یہاں پر دیکھے تو یہ اچھی طرح سے ورک بھی کر رہا ہے تو بڑاہل اگر آپ ہم کیا کریں گے اس کو لگائیں گے اور لگانے کے بعد ہی میں آپ کو دیکھا ہوں گا کہ یہ صحیح طرح سے ورک کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو پرحال میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو بھی لگاؤں گا تو پرحال اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا بالکل صحیح طرح سے ورک کر رہا ہے بٹن وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ صحیح طرح سے ورک کر رہے ہیں آپ نے انہوں کے اوپر سوڑنی کو چڑھانی ہے تو یہ ڈائیوڈ میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ڈائیوڈ اس کا کس طرح سے لگا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو اس کی جو پوزیٹی وال سیڈ ہے جس کا یہ سلور جو بٹا ہوتا ہے یہ ہمیشہ ریڈ والا جو بٹن ہوتا ہے اس کے سامنے لگانا ہوتا ہے یہ جو سلور کا جو نشان ہوتا ہے وہ آپ نے ریڈ کی جانب لگانا ہے جہاں پر یہ ریڈ کا بٹن لگا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس کا جو سرے وہاں پر کرنا ہوتا ہے یہ جو پٹے آلہ ٹھیک ہے جی پٹی اللہ جو سارے وہ ہمارا ریٹ کی جانب ہونا چاہیے جہاں پر ریٹ کا بٹن ہمارا لگتا ہے ٹھیک ہوگا جی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کا جو ڈائیوڈے وہ میں نے لگا لیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو لگائیں گے اس کو لگانے کے لیے پہلے ہمیں کہا کرنا پہلے گا جس دنی میں یہ بٹن وغیرہ آپ نے خراب ہیں مٹی وغیرہ لگی ہیں تو انہوں کو آپ نے پہلے یہ اچھی طرح سے صاف کر لینا یہاں پر دیکھیں تو میں اس کو اچھی طرح سے صاف کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے بھی اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے صاف کر لینا جیسے میں کر رہا ہوں یہاں پر صاف تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں تو میں نے صاف کر لیے اب جو بھی بٹن میرے پاس خراب آ رہا ہے تو میں نے انہوں کو سارے کو چیک کر کے دوبارہ میں یہاں پر لگاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ اس کا ریٹ کا بٹن لگتا ہے تو میں نے جو آپ کو ڈائیوٹ بتایا تھا وہ بھی اسی سائیڈ کا جانب لگتا ہے جو ہمارا جو سلور ہوتا ہے ریٹ کا وہ بھی اس سائیڈ لگتا ہے تو برحال میں نے یہ بٹن سارے لگا لیا ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے یہ بٹنیں وہ بھی سی طرح سے ورک کر رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو میں یہاں پر لگاؤں گا اس کو یہاں پر لگانے کے لیے کچھ سیٹنگ کرنی پڑھی گی تو یہاں پر اسے الٹا ہے تو آپ نے کوشک کرنیا کہ اس کو سیدھا لگانا ہے احسان ہو گیا آپ نے الٹا لگانا ہے تو میں نے equally سے آپ کو چیک کرویا تو اس کو الٹا نہیں لگانا ہے سیدھا لگانا آتا ہے تو اور میں نے اس کو سیدھا کر کے لگا لیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو نٹ لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا بٹنیں سیدھا نہیں بڑھ کرتے کہ نہیں کرتے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کو چیک کرنے کے لیے میں لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے تو پتہ یہ فسے ہی ہیں لیکن فرآکو دکھا رہا ہوں تو بڑا ہل میں اس کے نٹ ٹائٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے بٹن وغیرہ پریس کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہی گلتی ہی حموماں ہمارے جو نئے بندے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ گلتی کر لیتے35 تو کل لیتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے کہ جو بٹن ہوگی رہے ہیں وہ ان لو سے لگتے نہیں ہیں ٹھیک میڈ پڈن پھر ہمارے بستے رہتے ہیں تو برل میں اس کی جو فيرس پہری رہتا ہوں پہلے کیونکہ یہ بھی ہمارا ٹیم جائے گا تو پہلے ہم کہا کہ اس کو سولڈق کر لتے ہیں اور آپ کو دکھا بھی دوں گا میں کہسی بٹن کس طرح سے ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہی تو پہلے میں کہا کہا کہ TucSaki اوپر سوڈنگ کر لیتا ہوں جس سے پہلے لگی ہوئی تھی سوڈنگ ویسے ہی ہم نے اس کی سوڈنگ چڑھا لینی ہے ایک ہماری لگتی ہے ریڈ بٹن کے نیچے ٹھیک ہے اور دوسری ہماری جو لگتی ہے وہ لاشٹ بٹن کے اوپر تو دونوں جو ایک فرسٹ اور لاشٹ دونوں پر ہماری وائریں لگتی ہیں تو وہ دونوں وائریں ہم لگا لیتے ہیں ایک ہماری موٹر کے بارے لگ جاتی ہے دوسری ہماری جو پاور کی وائریں ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے ٹھیک جو فرسٹ اور سیکنڈ میں جہاں پر بھی آپ لگائیں آپ کی مرضی ہے فرسٹ میں اور لاشٹ میں آپ دونوں میں اگر موٹر کی جو وائریں فرسٹ میں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے مرضی ہے اگر لاشٹ میں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے مرضی ہے اور مین پاور کی وائریں بھی اس طرح سے اگر آپ اس کو فرسٹ میں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر لاشٹ میں لگانا ش켜ٹیں تو میں نے اُprowadے کے اوپری لگا لیا ہے تو بہرحلہ اب میں اس کے وقت کر دی ہے تو بہرحل اب اگر تو میں اس جیسے ہی چالو کریں گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی بٹن ہے وہ کس طرح سے ہمیں بک کر کے بٹن اگر آپ یہاں پر دکھیں تو میں نے جیسے ہی پاور پہ پہ لگیا تو یہ اب چالو نہیں ہوا چاہے ہم اس کے باتن پر رس کریں گے تب پھر جا کے چال ہوگی دیکھیں ابھی یہ سی طرح سے ور کر رہا ہے اب یہ دوسرا بٹن جو وہ پر اس کل لیتے ہیں جو ڈائرٹ چلنے ہالا اس کے علاوہ اور بھی بٹنیں وہ بچے کل لیتے ہیں جو سلو چلنے جو بٹنیں وہ فس رہے ہیں وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے جو اس کے بٹنیں وہ فس رہی ہے دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کا یہ جو سیکنڈ ڈالا ہے یہاں پر اس کا بٹن یہ فس رہا ہے تو پہلے میں کیا کروں گا اس کو باہر نکال ہوں اس کے نٹ وغیرہ کھول کے اور وہ میں دکھاتا ہوں کہ اس کے نٹیں صلی اللہا ہے اس کے جو بٹنیں یہ فس رہا ہے تو براہل میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں اور خولنے کے بعد جو ہے میں آپ کو چیکرہ دیتا ہوں تو براہل بھی سی میں آپ کو چیکرہ دیتاHوں یہ دیکھیں کہ یہ خراب ہے کہ نہیں ہے وہ اس ہی میں آپ کو دکھاتا تاہیارد تو براہل میں کیا کرتا ہوں اس اس کو آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کے جو نٹو کے رہے ہیں وہ میں نے کھول دیا ہیں تو اب میں آپ کو اس کا بٹن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بٹن جو ہے ہمارا پھس رہا ہے جو سیک انہالا ہے وہ ہمارا پھس رہا ہے یہاں پر دیکھیں تو کچھ رہا بہت زیادہ ہے تو یہی چیز آپ کو بتانی تھی کہ آپ نے جو ہے اس کا جو کچھ رہا ہے وہ اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے آپ نے اس کا جو کچھ رہا ہے وہ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ بٹن جو ہوں فسے گا نہیں تو پہلے آپ نے کیا کہنا کہ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھی طرح اس کو صاف کر لوں پہل میں اچھی طرح سے صاف کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ جو اس کے بٹن ہے یہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو پہلے میں اس کو صاف کر لیتا ہوں اچھی طرح سے تو اگر یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ اس کے اوپر بٹن مگرہ لگا ہوا اور بٹن لگانے کے بعد ہی میں آپ کو دکھا ہوں گا کہ یہ فس رہی ہے نہیں فس رہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر رہا ہوں تو اچھی طرح سے میں نے اس کو صاف کر لیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بٹن مگرہ لگاتا ہوں اور بٹن مگرہ لگانے کے بعد ہی ہم اس کو چیک کریں گے تو بٹن آپ نے دیکھ کے لگانے اور سی لگانے پھلٹے نہیں لگانے بٹن تو برحال اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کے نٹیں اس کے جو بٹنیں وہ سی طرح سے لگا لی ہیں اب جو اس کے نٹوک کے رہے ہیں وہ ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کے جو نٹوک کے رہے ہیں وہ میں نے دونوں ہی نٹوک لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہی میرا یہ دونے ہی لگ چلے ہیں تو برحال اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مشین کو آپ کو چیک رہا تھے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس مشین کی جو ساری سیٹنگ کر لیا ہے اب میں اس کو پاہر میں لگانا لگا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے پاہر میں جیسے لگائے لیکن یہ ابھی تک چالوں نہیں جیسے ہی میں اس کا جو کچھ بٹا نے وہ پریس کروں گا تو یہ ہماری مشین چل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں گا میں ابھی پوش بٹن پریس کیا تو وہ چل گیا جیسے میں نے اس کو چھوڑا تو یہ بند ہو جائے تو میں اس کو دوبارہ بھی آپ کو ٹرائے کرواتا ہوں اور شیک کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا یہ دیکھیں جیسے ہم نے پوش کیا تو وہ چل گیا اب چھوڑا تو بند ہو گیا اب یہ دوسرے نبرا لگاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ کامی سپیڈ ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اس کو ریپیر کیا تھا وہ ہم نے بلکو اچھی طرح سے ریپیر کر لیا ہے تو یہ میری ویڈیو کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں تو اب تک کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ دروں گے خدا حافظ